السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فار ایکس میں ایک اور اچھے سی سٹریٹیجی اچھے سی انڈیکیٹرز کے مکس اپ کے ساتھ آپ لوگوں کو ایک بار پھر تنی فار ایکس میں خوش آمدید کہتا ہوں ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ایڈیوکیشن دی جائے اور زیادہ سے زیادہ ایڈیوکیشن میں آسانی کے طور پر آپ کو فار ایکس کے اندر ٹریڈنگ کے آئیڈیاز دی جائیں آج بھی اسی حوالے سے ایک سٹریٹیجی ہے ایک انڈیکیٹرز کا مکس اپ ہے ویسے تو یہ بہت مشکل سی سٹریٹیجی تھی لیکن اللہ کی ذات کا احسان ہے اور دوستوں کی محنت ہے جنہوں نے مدد کی اس سٹریٹیجی کو آپ تک پہنچانے کے لیے اللہ ان کی ایمان میں برکت نصیب فرمائے آپ بھی دعا کریں میں بھی دعا کرتا ہوں مجھے حقیقت مانے سب سے زیادہ خوشی جو ہوتی ہے اس شخص سے بات کرتے ہوئی ہوتی ہے جو شخص کہتا ہے کہ بھائی یہ میرے پاس ہے یہ آگے لوگوں تک پہنچا دیں جو شخص کسی دوسرے کو نہیں جانتا ابھی دیکھیں میں آپ کو نہیں جانتا ہزار بندہ بات سن رہا ہے میں نو سو کو نہیں جانتا سوری ہزار بندہ بات سن رہا ہے میں نو سو نینانوے بندے کو نہیں جانتا اور اسی وجہ سے جو لوگ جس کو نہیں جانتے اس کے لیے جب کوئی دعا کرتے ہیں تو قبول ہوتی ہے فرشتے اس پہ آمین کہتے ہیں تو دعا کیا کروں میں بھی دعا کر رہا ہوں میں نہیں جانتا کہ یہ کتنے بندوں کی محنت کی وجہ سے سٹریٹیجی آئی ہے اور میں آپ تک پہنچا رہا ہوں آپ میرے لئے بھی دعا کیا کریں ان کے لئے بھی دعا کیا کریں سمپل سی بات ہے تنیفاریکس ڈاٹ کام آپ نے ویب سائٹ اوپن کرنی ہے یہ اوپن ہے ابھی دیکھیں پہلے نمبر پہ بیسٹ فاریکس وان ہنڈرڈ پپس انڈیکیٹر انڈ سٹریٹیجی فری ہے یہ اس ٹائم پہ پہلے نمبر پہ تو لائف کے لئے نہیں ہوگی آپ نے یہی لفظ بیسٹ فاریکس وان ہنڈرڈ پپس انڈیکیٹر انڈ سٹریٹیجی لکھ کر سرچ کر دینا ہے اگر پہلے نمبر پہ ہے تو آپ نے اس جگہ پہ کلک کر دینا ہے جیسی آپ کلک کریں گے تو آپ یہ ایک نیو پوسٹ اوپن ہو جائے گی اس پوسٹ میں دو کام کیے ہیں ایک کام یہ ہوا کہ ہم نے آپ لوگوں کو انڈیکیٹرز کا مکس اپ خود کر کے بنا دیا لیکن کچھ دوست ہمارے ایسے ہیں جو موبائل پہ یوز کرتے ہیں تو اس انڈیکیٹر کو کیسے بنایا گیا بہت ہی آسان سے الفاظ میں اس جگہ پہ آپ لوگوں کو بتا دیا گیا ہے ڈاؤن لاؤڈ وان ہنڈرڈ پپس فاریکس انڈیکیٹر کلک کریں گے تو نیو ٹیپ پہ آپ کی ایک کو فائل اوپن ہو جائے گی ایک گوگل ڈرائیو گی اس جگہ پہ کلک کریں آپ کی مرضی بہتر ہے اس جگہ پہ کلک کریں تو آپ کی جو ڈاؤن لاؤڈنگ ہے یہ ڈاؤن لاؤڈنگ آپ کی سٹارٹ ہو جائے گی اور نیچے اس جگہ پہ آپ کی فائل جو ہے چھوٹی سی یہ ڈاؤن لاؤڈ ہو جائے گی اب آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ یہ ٹی پی ایل فائل ہے آپ نے آنا ہے اس کو ڈیسٹ آب پہ کاپی کر لیں بیسٹ ہے آپ کے لئے ٹمپلیٹس کے اندر آئیں لاؤڈ ٹمپلیٹ اور ڈیسٹ آب پہ آ جائیں اس جگہ پہ جو نام ہے شاید میں نے تو ابھی کاپی نہیں کیا آپ نے ادھر کر کے اوپن کریں گے تو جس طریقے سے چارٹ میرے سامنے اوپن ہے اس طریقے سے آپ لوگوں کے سامنے یہ اوپن ہو جائے گا اس کے اندر کتنے انڈیکیٹرز ہیں اس کے اندر تین انڈیکیٹرز ہیں کام کیسے کرنا ہے یہ آپ کو سلو سلو بتاؤں گا لیکن ایک کام کرنا ہے اس انڈیکیٹر کو بلکہ میں ایک چیز ایڈ کا دیتا ہوں اکثر دوستوں کا ایک مسئلہ ہوتا ہے ابھی دیکھیں کوئی بندہ مجھے سٹریٹیجی دیتا ہے کوئی بندہ مجھے ایڈیوکیشن دیتا ہے وہ جو چیزیں کہتا ہے اسی پر عمل کرتا ہوں اپنی طرف سے پنگا نہیں لیتا تو اکثر دوستوں کی یہ خامی ہوتی ہے ناراض نہ ہونا کہ وہ جو بندہ جو چیز ان کو بتاتا ہے وہ اپنی طرف سے ایک پنگا لے لیتے ہیں کہ یار یہ چھوڑو یہ میں اپنی طرف سے اٹھکا دیتا ہوں تو ایسے افراد کے مقدر کے اندر ناکامی ہے کامیابی نہیں ٹھیک ہو گیا تو آپ نے کام کرنا ہے جس طریقے سے آپ کو بتایا جائے پھر آپ نے اس ویڈیو کو دو سے تین بار دیکھنا ہے اس کے بعد جا کر آپ کو انشاءاللہ کام کرنے میں مزہ بھی آئے گا اور پرافٹ بھی آئے گا اگر آپ کو اپنے طریقے سے تھوڑی بہت یہ کوئی ان پر نیچے کر لیتے ہیں تو لازمی سی بات ہے اس میں جو اس بندے نے آپ کو اتنی سٹریٹیجی دی ہے اس کا بہت سارا وقت لگا ہوا ہوگا جو چیزیں آپ کے ذہن کے اندر ہیں اس نے اپنے ایکسپیرینس سے وہ سارے کام کر چکے ہوں گے تو آپ سے میں ایک بار پھر ریکویسٹ کرتا ہوں اس بات کی کہ جو چیز آپ کو بتائی جائے وہی چیز آپ نے کام کرنا ہے اس کے علاوہ آپ نے اپنے طریقے سے کوئی پنگا نہیں لینا ابھی دیکھیں یہ تین انڈکیٹرز کی لائنز ہیں یہ گرین کلر کی لائن ہے اور یہ بھی گرین کلر کی لائن ہے میں ایک منٹ میں اس کا جو بیک گی رونڈ ہے نا وہ میں کوشش کرتا ہوں وائٹ ہو جائے تو شاید تھوڑا سا آسان ہو جائے نہیں یہ تو آپ کو پہلے نظر آ رہا ہے یا نہیں چلو میرے حساب سے آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا ایک کام میں تھوڑا سا ایڈ کر دیتا ہوں ابھی دیکھیں ٹھیک ہو گیا یہ نا ابھی آپ کے سامنے اپن ہو گیا ہے یہ آپ نے مجھے بتانا بھی ہے کہ یہ وائٹ کلر آپ کو کیسا لگ رہا ہے میں تھوڑا سا نسکل کلر یہ دیکھیں ابھی ٹھیک ہو گیا ابھی دیکھیں سمپل سی بات ہے زیادہ لمبی بات کی ضرورت نہیں یہ تین لائنز ہیں ان پر نیلی لائن ہے درمیان میں سبز کلر ہے اور نیچے ریڈ کلر کی ہے سرخ کلر کی یہ دیکھیں پچاس والے لیول ہے اور یہ سرخ کلر کا ہے اور اس کے اندر یہ سبز لائن کی لکھی ہے یہ سبز لائن آ رہی ہے آر ایس آئی کی ابھی دیکھیں مارکیٹ ان دونوں کے اندر آتی ہے تو آپ نے آنی دینی ہے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے آپ کو آپ نے کچھ دوستوں نے کہا تھا کہ کچھ ریپیڈ انڈیکیوٹر ہیں ان کے حوالے سے بھی انشاءاللہ میں آپ کو اس میں ایک اور سٹریٹیجی دوں گا جو ہنڈرڈ پرسنٹ ریپیڈ نہیں ہوگی انشاءاللہ میری ذمہ داری ہوگی لیکن آج میں اپنی سٹریٹیجی کی طرف آتا ہوں ابھی دیکھیں کام ایچ ون میں اور ایچ فور میں کرنا ہے ایک چیز ابھی دیکھیں اس جگہ پہ مارکیٹ مارکیٹ میں ٹریڈ آپ نے دو جگہوں پہ انٹر کرنی ہے ایک جگہ یہ ہے کہ یہ جو درمیان والی لائن ہے اس پہ آپ نے ٹریڈ لگانی ہے ان پر اور نیچے والے آپ نے ایسل اور ٹی پی لگانے ہیں اس جگہ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نے پچاس والے لائن سے ان پر سے نیچے کراس کر کے آ رہی ہو آپ نے ٹیک پروفٹ لگانا ہے اور سوری آپ نے ایسل لگانی ہے اور نیچے سے ان پر اگر مارکیٹ جا رہی ہو تو آپ نے بائی کارڈر لگانا ہے سمپل سی بات ہے اس جگہ پہ دیکھیں آرہے سائی کی جو لائن تھی وہ پچاس لیول سے نیچے تھی اور کچھ ٹائم پہلے یہ ٹائم دیکھ سکتے ہیں پچاس لیول سے ان پر تھی اور مارکیٹ کو ہم نے دیکھا کہ اس پوائنٹ پہ مارکیٹ نے یہ دیکھیں اس پوائنٹ پہ مارکیٹ نے یہ کینلز آپ دیکھ سکتے ہیں میں کوشش کرتا ہوں تھوڑا سا بڑا کرنے کی یہ دیکھیں اس پوائنٹ پہ مارکیٹ نے درمیان والی موونگ ایوریج پچاس کو ٹچ کر کے نیچے آئی اب دیکھیں ادھر دیکھا نیچے آگئی اور ادھر بھی دیکھا تو مارکیٹ نیچے آ چکی تھی اس کینڈل میں تو اس کینڈل کے اس جگہ پہ ہم نے سیل کی ٹریڈ لگانی ہے اس کا جو ایسل ہے یہ یہ ان پر دیکھ لیں نیلی لائن بیلیو کلر کی اس جگہ پہ ہم نے ایسل لگانا ہے اور اس کا جو ٹیک پرافٹ ہے وہ جو نیچے والی لائن ایسل کی ٹریڈ کی اس کا ہم نے ٹیک پرافٹ لگانا ہے اس کا اگر ٹریلنگ سٹاپ آپ لگانا چاہتے ہیں لگا لیں اگر نہیں لگانا چاہتے ہیں تو ایک بات نوٹ کر لیں یہ تقریباً ایک سو دو پپ کا ایسل بنتا تھا اور تقریباً ایٹی سیمن ایٹی نائن نائنٹی تری نائنٹی پلاس ٹی پی بنتا تھا ابھی دیکھیں اگر سو پپ کا ٹیک پرافٹ بن رہا ہے اور مارکیٹ تقریباً مارکیٹ تقریباً آپ کا جو ٹیک پرافٹ ہے اس سے ففٹی پرسنٹ پرافٹ میں آ جائے آپ نے اپنا جو ایسل تھا یہ آپ نے انٹری پوائنٹ پہ لے کر آ جانا ہے بڑے سمپل سی بات ہے انشاءاللہ اگر اسے گرہ پہ مارکیٹ واپس جائے گی تو آپ کو نقصان نہیں ہوگا اور نیچے آئے گی تو آپ کو پرافٹ ہوگا میں نے آپ کو میں کافی دکھا سکتا ہوں آپ کو میں کافی چیزیں دکھا سکتا ہوں لیکن اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اندر میں نے خود اصل بہت کم دیکھے ہیں لیکن ٹی پی والا کام آپ نے لازمی کرنا ہے ابھی دیکھیں اس پوائنٹ پہ مارکیٹ نیچے آئی اور جیسی آر ایس آئی بھی نیچے آ چکی تھی تو یہ کینڈل ابھی ختم نہیں ہوئی تھی تو اس جگہ پہ ہم نے ٹریڈ لگا لینی ہے اس کا جو اصل بنتا ہے وہ اصل اس پوائنٹ پہ بنتا ہے اور اس جگہ پہ سیل کی جو ٹریڈ تھی وہ ٹریڈ ہماری ٹی پی ہونا تھا لیکن ٹی پی فول تو نہ ہو سکی لیکن یہ دیکھیں نائنٹی فور پپ کا ٹی پی تھا اور ایٹی سکس پپ مارکیٹ ہمارے حق میں آئی تو یہ وہ وے ہے جس وے میں آپ پرافٹ کم آ سکتے ہیں بیسٹ یہ ہی ہے آپ چھوٹی ٹریڈ لگائیں اور 0.01 کی ایک لگا لیں جس طریقے سے ہم سگنلز لگواتے ہیں اس طریقے سے آپ کام کریں گے آپ کے لازک چانس نہ ہونے کے برابر ہوں گے اس جگہ پہ دیکھیں تنی فار ایکس لائف سگنلز اگر آپ کو اس ویڈیو کو نہیں پتا کہ اس سگنلز ہم کیسے لگواتے ہیں تو یہ ویڈیو دیکھ لیں اس کے بعد میں آپ کو ایک دو اور جگہ بتاتا ہوں ابھی دیکھیں اس جگہ پہ مارکیٹ آپ گئی اور مارکیٹ آپ جانے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں اس جگہ پہ مارکیٹ نے ٹیک ٹی پی کیا اور 115 پپ کا ٹی پی کیا اس سے تھوڑی دیر پہلے ہم اور نیچے آتے ہیں اس جگہ پہ ہم دیکھیں جیسی مارکیٹ امبر سے نیچے آ رہی تھی تو مارکیٹ نے جیسی ٹچ کیا نیچے والی دونوں لائنز نے ٹچ کیا اور مارکیٹ نے ہمارے 157 پپ جو ٹی پی بندہ تھا 110 پپ کا تو یہ تقریب میں نے 156 پپ پرافٹ دیا اس سے تھوڑا اور پیچھے جاتے ہیں ایک منٹ میں یہ ریڈ لائنز کاٹ دوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں تھوڑی سی آسانی ہو یہ مجھے آج آپ لازمی بتائی گا کہ یہ کلر کیسا لگ رہا ہے کومنٹس کے اندر ابھی دیکھیں یہ نیچے مارکیٹ تھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور مارکیٹ اس دگہ پہ سیکنڈ والی جو ہماری موونگ ایوریج ہے اس سے ٹکرائی اور ٹکرانے کے بعد مارکیٹ اون پر چلی گئی یہ کینڈل جیسی ختم ہوئی تو مارکیٹ اون پر تھی ویسے بیسٹ یہی ہے کہ آپ نے لائن دیکھنی ہے کینڈل کے درمیان میں پہ آپ ٹریڈ لگا سکتے ہیں جس ٹائم بھی ٹریڈ لگے اس ٹائم پہ آپ نے ٹریڈ لگا لینی ہے اگر دونوں انڈیکیٹرز یہ اون پر والے اور نیچے والے بھائی بتا رہے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس جگہ بھی ایک سو چوبیس پپ کا ٹی پی ملا اس سے تھوڑا اور پیچھے آ جاتے ہیں اس جگہ پہ اس جگہ پہ بھی بہت اچھی جگہ پہ دونوں انڈیکیٹرز نے ایک ہی پوائنٹ بتایا اس کا جو ٹوٹل ٹی پی بنتا تھا وہ تقریباً نائنٹی سیون کا بنتا تھا اور مارکیٹ سیونٹی ایٹ پہ پروفٹ میں آئی اور مارکیٹ تقریباً اٹھارہ گھنٹے ہماری سکسٹی نائن پہ پروفٹ دیتی رہی دیتی رہی اور یہ پیغام دیتی رہی کہ آپ نے ادھر سے ٹریڈ نکلوا سکتے ہیں لیکن اگر ہمارے دو ٹی پی لگی ہوئی تھے ٹی پی ون ٹی پی ٹو تو اس میں ہمارے ٹی پی ون ہٹ ہو جاتا اور جو ہمارے ٹی پی ٹو تھا وہ ٹی پی ٹو ہمارا ہمیں نقصان سے بچا سکتا تھا اس سے پیچھے بھی آپ آ جائیں میں ایک دو جگہ اور بتاتا ہوں تھا کہ آپ لوگوں کا وقت بہت قیمتی ہے یہ دیکھیں اس جگہ پہ مارکیٹ نیچے تھی ہماری جو آرہے سائی تھی اور اس جگہ پہ مارکیٹ نے ٹچ کیا اور ٹچ کرنے کے بعد مارکیٹ نیچے آئی نیچے آئی لیکن اس سیل ہمارا نیچے لگا ہوا تھا اور مارکیٹ نے یہ امپر والی لائن کو اس جگہ پہ کراس کیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے ٹی پی لائن اس جگہ پہ تھی تو ہم نے اس جگہ پہ ٹریڈ لگانے تھی اور یہ تقریبا تقریبا نائنٹی فائیو پہ ہمیں اس جگہ پہ پرافٹ دی گیا تو بہت ہی مزے کی سر ریٹیجی ہے سیدھی سی بات ہے بہت ہی اچھی سر ریٹیجی ہے ابھی دیکھیں اس جگہ پہ ہماری سیل کی ٹریڈ بلکل نہیں بنتی تھی کیونکہ آر ایس آئی کی جو لائن ہے یہ اس کو کراس کر کے نیچے نہیں آئی تھی لیکن تھوڑی دیر کے بعد دیکھیں مارکیٹ دوبارہ امپر گئی اور اس جگہ پہ پھر مارکیٹ امپر گئی پھر ہم نے ٹریڈ نہیں لگانے تھی ایسی سیچویشن میں آپ نے بلکل بھی ٹریڈ نہیں لگانی ایک دو اور جگہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس جگہ پہ دیکھیں مارکیٹ نے ٹچ کیا اور مارکیٹ اسی پوائنٹ پی امپر چلی گئی اور اس جگہ پہ بھی ایک سو سو نائنٹی سکس پیپ کا ٹی پی مل گیا میں نے بہت کم دیکھیں بہت کم دیکھیں بہت کم دیکھیں اس انڈیکیٹ سیٹریٹیجی میں میں نے سٹاپ لاس بہت کم دیکھیں ابھی دیکھیں اس جگہ پہ ماری ٹریڈ بلکل بھی نہیں بنتی تھی اور اس سے پہلے یہ ایک اور جگہ تھی یہ دیکھیں اس جگہ پہ یہ پہلے یہ آر ایس آئی نیچے آئی اور پھر یہ آئی اور یہ تقریباً ایک سو تین پپ کا ٹی پی تھا اور مارکیٹ نے ہمیں ایک سو تین پپ پورا ٹی پی دیا یار بہت ہی مزے کی چیز ہے بہت ہی مزے کی چیز ہے لیکن کام آپ نے تھوڑا سا ڈیمو بھی کرنا ہے ادھر دیکھیں یہ ایسی کینڈل یہ کینڈل سے سٹارٹ میں تیسی ٹکرائی تو مارکیٹ نیچے آ رہی تھی اور مارکیٹ نے چاہ تین دو تین کینڈلز کے اندر ہی مارکیٹ نے ہمارا ٹی پی کر دیا آپ اس کو تھوڑا سا ڈیمو پہ لازمی دیکھیں لازمی دیکھنے کے بعد تب جا کر آپ نے کام کرنا ہے لیکن اس کے اندر میں نے ایک بھی ایس 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 ای نہیں دیکھا میں نے ایک بھی ایس 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 نہیں دیکھا بلکہ دیکھنے کو چھوڑ دیں میں نے ایک بھی ایس 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 آپ کو ابھی نہیں دکھایا دکھا سکا کافی کوشش کے باوجود کہ آپ کو ایک ایس 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 دکھا سکوں تاکہ آپ کو ایس ایس کے بارے میں بھی آئیڈیا ہو جائے میں تھوڑی اور محنت کرتا ہوں کہ ایس ایس مل جائے لیکن دیکھیں اس دگر پہ مارکیٹ نیچے تھی اور نیچے سے ان پر جا رہی تھی اور ایک سو گیارہ پیپ کا ٹی پی اس دگر پہ بھی ہٹ ہو گیا اس سے بھی اس دگر پہ دیکھ سکتے ہیں اس دگر پہ بھی ہمارا تقریبا مارکیٹ جتنا ہمارا چاہتی تھی اتنا ہماری پرافٹ میں یہ دیکھیں یہ ایس 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 میرے حساب سے پڑا ہوئے اس دگر پہ ہم نے ٹریڈ لگائی اور مارکیٹ ٹوٹل ہمارا جو ایس 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 تو مارکیٹ پچاس پہ نہیں یہ بھی ٹی پی پڑا ہوئے ٹی پی وان ہٹ ہو گیا اور ٹی پی ٹو نے ہماری ٹریڈ کلوز کروا دی لاس نہیں آیا اس کے علاوہ میں دیکھتا ہوں کہیں مجھے ایس 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 پڑ جائے اس دگر پہ دیکھ لیں اس دگر پہ بھی ٹی پی ٹی پی آیا ہوئے اس سے میں کوئی اور جگہ دکھاتا ہوں میں کوشش تو بہت کر رہا ہوں کہیں ایس 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 ملے اس دگر پہ بھی ٹی پی پڑا ہوئے سوری اس سے اس دگر پہ بھی ٹی پی اور اس دگر پہ بھی ٹی پی اس دگر پہ بھی ٹی پی کیونکہ جتنا ہمارا ٹیک پرافٹ بنتا تھا اس سے ہاف پہ بھی ہم نے ٹی پی وان رکھ لینا ہے اور اتنا ہم نے ہاف پہ بھی جاتی ہے تو ہم نے جو ہماری ٹریڈ ہے اس کا ایس ایل ہم نے انٹر پوائنٹ پہ لے آنا ہے دیکھیں اس دگر پہ بھی ٹی پی یہ میرے حساب سے اس سے کیسے کراس نہیں ہوا پھر مارکیٹ نیچے آئی اب وہ نہیں یہ اوپر گئی نہیں پھر نیچے کیسے رسائی پھر مارکیٹ دوبارہ اوپر گئی اور نہیں یہ ٹریڈ لگتی نہیں تھی میرے حساب سے میں کوشش بہت کر رہا ہوں آپ کو اصل دکھا سکوں لیکن یہ بھی ٹی پی پڑا یہ تو بہت بڑا ٹی پی پڑا ہوئے نہیں یہ دیکھیں اس نے کراس کر کے نیچے نہیں آیا اگر ادھر سے نیچے آ جاتی یہ دیکھیں رسائی نے نیچے نہیں آئی اگر نیچے آ جاتی تب بھی تھوڑی سی بات بن جاتی تھی ٹی پی کے حوالے سے میں کوشش تو بہت کر رہا ہوں اس جگہ پہ دیکھیں بہت بڑا ٹی پی اس جگہ پہ دیکھیں واقع مارکیٹ نیچے آئی اور اس کا ایسا لیدر بنتا تھا ایک سو پیپ کا لیکن یہ بھی پھر بھی ٹی پی ہو گیا یہ دیکھیں یہ بھی ٹی پی پڑا ہوا ہے اور قرآن سے دیکھتا ہوں ایک ایسا مل جائے تو آپ لوگوں کے لئے فائدہ ہو جائے گا یہ بھی ٹی پی پڑا ہوا ہے دیکھیں اس لگے پہ ٹی پی پڑا ہوا ہے اور اس جگہ پہ مارکیٹ نیچ سے آئی لیکن ایسا نہیں ہوا پھر ٹی پی ہو گیا اس جگہ پہ بھی ٹی پی ہو گیا اس جگہ پہ بھی نہیں سکینڈل کے سٹارٹ میں اس جگہ پہ مارکیٹ تھی تو یہ ان پر اس جگہ پہ بھی ہماری میرے ساپ سے نہیں بنتا تھا ایک منٹ میں ادھر دکھاتا ہوں یہ ٹوٹل ٹی پی تھا سیمل ٹو پہ 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 ٹھٹی سکس آنا تھا چاہیے تھا اور یہ فورٹی سکس آگئی اور ایسا تو ایسا تو بھی نہیں بنتا کہ یہ اوپر مارکیٹ گئی ہی نہیں اس کے بعد یہ دیکھیں یہ جگہ پہ ٹریڈ نہیں لگتی تھی کیونکہ مارکیٹ کا جوار ایسا یہ آلڑی ڈاؤن تھا اور اس جگہ پہ مارکیٹ نے تھوڑا یہ بیٹ ایسا نہیں ملا مجھے نہیں یہ تو آلڑی نیچے تھی پھر ٹی پی کہاں سے جاتا نہیں یہ اوپر ہی نہیں گئی تھی پھر لگتا کہ ایسا یہ دیکھیں اس جگہ سے مارکیٹ اس نے کراسٹ کر کے اوپر ہی نہیں گئی یہ دیکھیں یہ مارکیٹ اوپر سے نیچے آ رہے تھے اور یہ درمیان والی لائن 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 اس سے نیچے ہے ہماری ٹریڈ ایکٹی بھی نہیں ہوئی ہماری ٹریڈ ایکٹی بھی نہیں ہوئی یہ کلی لائن یہ کلی کرنسی ٹھیک نہیں ہے اس نے سارے ٹی پی دکھائی ہوئے ہیں میں کئی اور دیکھتا ہوں ادھر دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ بھی ٹی پی پڑا ہوا ہے یہ مارکیٹ تھوڑی نیچے آگئی تھی ایک منٹ میں ادھر دیکھتا ہوں اور یہ اس پوائنٹ پہ مارکیٹ اون پر چلی گئی جیسے یہ ٹچ ہوئی ہم نے بائی لگا لینے تھی نائنٹی تری پیپ کا ٹی پی تھا لیکن مارکیٹ سیمنٹی سیمنٹ پیپ اون پر گئی تھی تو یہ بھی ہمارے کام کی نہیں ایک منٹ ادھر دیکھتا ہوں یہ واقعی نیچے آگئی تھی تو اس جگہ سے نیچے آئی تو ہماری ٹریئر لگتی تو یہ بھی نہیں یہ بھی ٹی پی ہے اس جگہ یہ تو بہت بڑا ٹی پی پڑا ہوئی ادھر ٹریئر لگتی دونوں برتی ہٹ کر گئی اس جگہ پہ کینڈل ہوئی دونوں نیچے آگئی یہ بھی ٹی پی ہو گیا میں زیادہ ٹائم آپ کا نہیں لیتا میں نے بہت کوشش کی آپ لوگوں ایک سامنے تقریباً 25 چیزیں دیکھیں یہ بھی ٹی پی پڑا ہوئی ہے یہ بھی ٹی پی پڑا ہوئی ہے تو میں نے کوشش بہت کی کہ آپ لوگوں کو ایک ایسل دکھا سکوں لیکن بڑی بدقسمتی کہہ لیں یہ کیا کہہ لیں آپ تو کہیں گے کہ بھئی خوشکسمتی ہے لیکن میری خواہش یہی تھی کہ میں آپ کو ایک ایسل دکھا سکوں تاکہ آپ کو تھوڑا سے سمجھنے میں آسانی ہو جائے یہ ٹریڈ لگتی ہی نہیں تھی کیونکہ آلریڈی مارکیٹ اون پر تھی ایک منٹ لگتی تھی بھئی لگتی تھی ایک منٹ لگتی یہ جگہ ہم نے دھونی یہ لگتی تو تھی نا یہ اوپر گئی نیچے یہ دونوں ٹی پی پڑے ہوئی ہیں یہ جگہ پہ نیچے آئی یہ آلریڈی مارکیٹ تھی نیچے نیچے تھی کہاں پہ ٹونڈا یار اون پر نیچے ہاں یہ تھا میرے ساب یہ دیکھیں ٹوٹل ایسل بنتا تھا تغریبماً ایٹی فائی پیپ کا لیکن یہ نہیں یہ بھی ٹی پی ہی ہے یار یہ ٹی پی ہی ہے ہاں یہ چیز میں نے آپ سے کہی تھی یہ دیکھیں اس سے کیا پہ مارکیٹ اون پر سے نیچے آئی اور جو ہمارا ایسل بنتا تھا وہ بنتا تھا ایٹی ٹو پیپ کا مارکیٹ لیکن نہیں فیفٹی سکس پیپ نیچے آگئی یہ ایٹی ایٹو پیپ کا اس سے کیا سی بنتا تھا لیکن یہ ایٹی سکس پیپ ہے یہ بھی ٹی پی پڑا ہوئا نہیں یار مجھے ٹی پی نہیں ملا میں نے کوشش تو بہت کی کہ آپ لوگوں کے اگر ٹی پی دکھا سکیں ایک آدھ ایسل دکھا سکیں لیکن نہیں مل سکا آپ اس پر لازمیں ٹرائی کریں لیکن تھوڑا عرصہ آپ اس کو ڈیمو پر کام کریں اس کے لئے بہت آسان سی چیز ہے آپ کو زیادہ مشکل کی ضرورت نہیں ہے آپ نے جانا ہے یہ سگنلز کے حوالے سے میں نے پیج اوپن کیا تھا تو یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یا بھی ٹی پی ہٹ ہو چکا ہے ٹی پی وان ہٹ ہو چکا ہے ٹی پی ٹیو میں دیکھتا ہوں ایک شعر یہ چوبیس سو اٹھ سو یو ایسری سی ایسی ایڈی یو ایس دی سی ایڈی یو ایسی ایڈی چوبیس سو گیار اپپرے ہیں اور چوبیس اٹھ سو چوبیس چھو بیس سو چودہ یہ تینوں وٹو چکے ہیں لیکن ابھی دار دوگا ہمارا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ تھوڑا سا فری والا ہے نا آپ کو پتہ ہے کہ اس کو بس ویسی ان کے لیے ہوتا ہے ایک قسم کی نیکیوں کے لیے دعا کے لیے ان کی فی صاحب لوگوں کی دعا ہی ہے چلو وہ اپ ڈیٹ کر دیں گے یہ ایو آر یو ایس ڈی یہ بھی دو ٹی پی ہو چکے تھے ایک شرعہ بائیسو پانچ پر ٹی پی ٹوٹ تھا اور ٹی پی ٹوٹ آرڈی ہٹ ہو چکا تھا ایو آر یو ایس ڈی ایک شرعہ بائیسو بیس پہ اور مارکیٹ نیچے آئی ہے پچھلے چار گھنٹوں میں لو مارکیٹ ایک شرعہ اکیسو چھانوے پہ تو یہ ایک شرعہ اکیسو نوے پہ ٹی پی وان ہٹ نہیں ہوا اور مارکیٹ ایک شرعہ بائیسو پانچ پہ جب پہنچ چکی ہے تو ہمارے قانون کی مطابق کو یہ ٹی پی تھری ٹی پی ٹو پہ سابق سے سلم بک ہو گیا ہے چلو یہ مارا ٹاپک نہیں ہے ایسی بات آگئی ہے تو سمبل سی بات ہے آپ نے ادھر سے ڈاؤن لاؤڈ انڈکیٹر ڈاؤن لاؤڈ کرنا ہے اور ڈیسٹ آپ پہ آپ کاپی کر لیں کاپی کرنے کے بعد ادھر آئیں اور لاؤڈ ٹمپلیٹس پہ کریں اور ٹمپلیٹس لاؤڈ کر لیں اس میں آپ کو کسی قسم کی اور زیادہ محنت کی ضرورت نہیں ہے آپ نے جس دیکھنا ہے میں نے بہت کوشش کی سیریس میں میں نے بہت کوشش کی آپ لوگوں کو ایک دو ایسل دکھا سکوں کیونکہ دنیا کے اندر کوئی بھی سرٹریٹیجی نہیں ہے جس میں ایسل نہ ہو تو آپ نے اس پہ کام کرنا ہے جس طریقے سے میں پیچھے گیا ہوں پیچھے دیکھا ایٹ فور کے اندر تو اس طریقے سے بہت سی آپ نے دیکھنی ہے اس کو ٹائم دینا ہے اس کو سیریس لینا ہے اس کے بعد آپ کام کریں گے انشاءاللہ آپ کو پرافٹ بھی آئے گا اور آپ کو مزہ بھی آئے گا لیکن میں پھر آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں ڈیمور پہ کام کرنا ہے اور ریل پہ کام بے شک کریں لیکن تھوڑا عرصے کے بعد کریں اور تھوڑا چھوٹی ٹریڈ لگانی ہے بہت بہتی ٹریڈ نہ لگانی ہے نہیں لگانی اور اس کے علاوہ آپ نے دو ٹریڈز لگا لیں 0.01 0.01 کی پونچ سو ڈالر کے اکاؤن پہ ادھر سیل کی ٹریڈ لگتی ہے جیسا کہ چگہ پہ ہے تو ایسا اس کے اون پر رکھ دینا ہے اور ٹی پی ون اس کے جتنا ٹی پی ون تھا اس کے ہاپ پہ رکھ دینا ہے اور ٹی پی ٹو جو ہے جو آپ کے دوسری 0.01 ٹریڈ لگائیں گے اس کے پورے پوائنٹ پہ آپ نے ٹی پی رکھ دینا ہے اور ٹی پی رکھنے کے بعد آپ نے اس کا ٹریلنگ سٹاب اتنا رکھ دینا ہے جتنی آپ کی ٹریڈ سو پہ پہ تو پچاس پہ آپ کا ٹی پی ون ہو گیا اور سو پہ میں پچاس پہ آپ کا ٹریلنگ سٹاب ہو گیا جیسی آپ کا ٹریلنگ سٹاب ہوتا ہے آپ کو جو ٹریلنگ سٹاب ہے وہ ایکٹیو ہو جائے گا اور وہ آپ کو لاسن نہیں جانے دے گا تو اجازت دیجئے مجھے ایک چیز لازمی بتائیں کہ یہ جو آپ کو کلر بیک گرونڈ کلر آ رہا ہے یہ کیسا لگا اور بس مجھے اجازت دیجئے اپنے خیال رکھئے دعاوں میں لازمی یاد رکھئے اللہ حافظ